بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے اپر کافی سختی کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور جس کے بعد امریکہ کی چھبیس ریاستوں میں اس کے اوپر سختی بھی جاری ہے اور اب اس سے پہلے چوبیس فیب کو یورپی یونین کے جو کمیشن ہے اس نے بھی اپنے ملازمین کو اس کو ناستعمال کرنے کی ہدایت دی ہے اور یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر سختی سے ایمپلیمنٹ کروایا جائے گا مارچ کے مہینے کی کسی ڈیٹ تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے جن کو وہ دورنگ جوپ یوز کرتے ہیں کام کے لیے تو ان میں ٹک ٹاک کو ہر کسی انسٹال نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد اب برطانی میں بھی اس چیز کو اٹھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کو محدود کیا جائے چونکہ اس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے سب کی اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ چائنا کے ساتھ اس کے لنکس ہیں جس کی وجہ سے یہ چائنا کو ڈیٹا پروائیڈ کر سکتی ہے یا ڈیٹا پروائیڈ کر رہی ہے یہ چیز زیادہ اس وقت بھی سامنے آئی ہے جب یکرین اور ریشیا کی جنگ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد یہ چیزیں مزید زوروں سے سامنے آئی ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں شاومی نے دو نئے موڈلز لانچ کر دی ہیں شاومی 13 اور شاومی 13 پرو اس کی سپیسیفکیشن جو پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں قیمتیں ابھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوں گی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاومی 13 کی ستر ہزار سے ڈیٹھ لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے جبکہ شاومی 13 پرو کی ایک لاکھ پینٹس ہزار سے لے کے تین لاکھ روپے تک ہی ہو سکتی ہے پاکستان میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ ویریانٹز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں جب لانچ کیے جائیں گے تو ان کی کیمتیں بھی ڈیفرنٹ ہی ہو سکتی ہیں اب ہم اس کی مزید سپیسیفکیشن کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ کرتے ہیں تو جو شاومی 13 ہے یہ آپ کو 6.36 انچز ڈسپلی کے ساتھ ملے گا اور جو شاومی 13 پرو ہے وہ آپ کو 6.73 انچز ڈسپلی کے ساتھ ملے گا اور دونوں میں آپ کو 4K سے لے کے 8K تک کی ویڈیو سپورٹ مل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہ دونوں ڈیفرنٹ کلرز میں دستیاب ہوں گے اور ڈیفرنٹ ویڈینٹس ہیں ان کے اور ڈیفرنٹ میموریز بھی آپ کو مل سکتی ہے یعنی اگر ہم ریم کی بات کریں تو 8 سے 12 دی بھی تک کے ویڈینٹس ہیں اور اگر ہم روم میں بات کریں تو آپ کو 128 سے 512 دی بھی تک کی ویڈینٹس دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ان کی پرائسیز بھی دیفنیٹلی ڈیفرنٹ ہوں گی اور اور اس میں آپ کو میموری کارڈ کی فسیلٹی نہیں ہوگی یعنی وہ سلاٹ اس میں نہیں ہے اگر ہم بات کریں اس کے ریڈیو کی تو ریڈیو دونوں میں اویلیبل نہیں ہوگا انڈرور 13 ہوگا اور اس میں باقی وارٹر ریزیسٹنس جو ہے وہ تقریباً 30 منٹس تک کی سامنے آئی ہے کمپنی کا کہنا تھا کہ دونوں کی بیٹری لائف شاومی 13 کی 108 آورز اور شاومی 13 پرو کی 115 آورز ہے اگر ہم اب بات کریں ان کی بیٹری کی تو بیٹری 4500 mAh کی آپ کو بیٹری ملے گی شاومی 13 میں اور 4820 mAh کی بیٹری آپ کو ملے گی شاومی 13 پرو میں اگر ہم ان کے فاسٹ چارجنگ سپورٹ کی بات کریں تو ایک میں آپ 60 وارٹ کی کی بل سپورٹ لے سکتے ہیں 67 کی جو شاومی 13 ہے شاومی 13 پرو میں 128 وارٹ کی کی بل سپورٹ لے سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ان دونوں کے کیمراز کی تو 13 میں آپ کو بیک پر 3 کیمراز کا سیٹم ملتا ہے جس میں مین 50 اور دوسرے دو 12 اور 10 میگا پکسل کے ہوں گے جبکہ فرنٹ پر اس پر آپ کو سنگل کیمراز ملتا ہے سیلپی جو آپ کو 32 میگا پکسل کا ملے گا اگر اسی طرح ہم بات کریں 13 پرو کی تو 13 پرو میں آپ کو بیک پر 3 کیمراز کا سیٹم ملتا ہے لیکن یہ سب سے نمائیہ دیکھا جا رہا ہے کہ تینوں کے بلتر تیب 50 میگا پکسل کے کیمراز ہوں گے تینوں کیمراز اور اگر ہم فرنٹ پر ہیں تو سیلپی کیمراز اس کا بھی 32 میگا پکسل کا ہی ہوگا کہا جا رہا ہے کہ کمپنی کی اب تک کی بہترین کیمراز ٹکنالوجی کے ساتھ ان کیمراز کو اس میں مطارف کروایا گیا ہے اور اس کے بہترین سینسر اس میں انجکٹ کیے گئے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہم میٹا کی میٹا کو کون نہیں جانتا فیس بک کی ملکیت رکھنے والی کمپنی میٹا نے ایک نیا ٹول مطارف کرا دیا ہے جس ٹول کا نام ہے ٹیک اٹ ڈاؤن جی ہاں یہ ایک ایسا ٹول ہے جو مختلف ویب سائٹ سے کم عمر بچوں کی یعنی 18 سال سے کم عمر بچوں کی فہش پچرز کو ریموو کرے گا یعنی گندی تصویر کو ریموو کرے گا لیکن یہ اسی پلیٹ فارم سے ریموو کر پائے گا جو پلیٹ فارم ان کو ایسا کرنے کی اجازت دے گا یعنی فیلحال ان کے ساتھ فیس بک انسٹرگرام یاہو آنلی فینز اور پورن اپنے معاہدہ کیا ہے یعنی انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ ان کے پلیٹ فارم سے کم عمر بچوں کی اگر کوئی گندی پچرز ملتی ہیں تو یہ شکایت ملنے پر ان کو ریموو کر سکتے ہیں ان کو شکایت آپ کر سکتے ہیں مطلب ان ویب سائٹ میں سے کسی بھی ویب سائٹ پر اگر آپ کو گندی پچرز کم عمر بچوں کی ملتی ہیں تو پھر آپ ریموو کروا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ یہ صرف اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کی ہی ریموو کرے گا جو گندی ہوں گی آپ شکایت کرنے کے لیے ان کے ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ ان کے دو سوالات کے جواب بھی دیں گے جن میں دو سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ جو پچر آپ ہمیں شیئر کر رہے ہیں یہ اٹھارہ سال سے کم عمر کی ہے اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ اس میں کیا جو آپ ہمیں پچر دے رہے ہیں کیا واقعے میں یہ فہش ہے اس میں آپ نے کچھ ایسا دیکھا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے وہ دس پچرز تک لے سکتا ہے یعنی آپ کو دس پچرز اپلوڈ کرنے کی ایک وقت میں فیسلٹی دیتا ہے آپ اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ٹیک اٹ ڈاؤن کا ڈپارٹمنٹ ان پچرز کی تصدیق کرے گا اگر واقعے میں ہی وہ پچرز ایسی ہوں گی جیسا آپ نے کہا ہے تو پھر ان پچرز کو ریموو کر دے گا اب ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس اچھے کام میں مزید پلیٹ فارم بھی حصہ لیں گے تو آپ بات کر لیتے ہیں ہم انڈیا کی تو انڈیا پچھلے پانچ سالوں سے سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کرنے والا ملک بن چکا ہے یعنی پچھلے پانچ سالوں میں مسلسل یہ سرے فیرستار ہے سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کرنے میں انسانی حقوق کے اداروں کی رپورٹ کے مطابق دو دار بائیس میں دنیا بھر میں ایک سو ستاسی مرتبہ انٹرنیٹ کی سرویس کو بند کیا جس میں سے چوراسی مرتبہ صرف انڈیا نے بند کیا اور اس میں سے بھی انچاس مرتبہ صرف جمہو کشمیر مقموضہ جمہو کشمیر میں بند کیا گیا انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا تھا کہ یہ جبھر کی نشانی ہے ان کے کہنا تھا کہ دو دار اکیس میں بھی جتنے واقعات انڈیا میں انٹرنیٹ بند کرنے کے آئے ہیں ان میں سے اسی فیصد کشمیر میں ہی پیش آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ بند کرنا بھی بیسیکلی ایک جبر کی نشانی ہے چونکہ اس میں لوگوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹس انٹرنیٹ بند کر کے عوام کو یہ جتلانا چاہتی ہیں کہ اگر آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو وہی بولیں اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو پھر آپ کو بولنے نہیں دیں گے تو بولنے نہ دینا ایک جبر ہے ان کا کہنا تھا کہ جبر کا ایک طریقہ کار انٹرنیٹ بند کرنا بھی ہے اب چلتے ہم اگلی خبر کی جانے جو پاکستان سے ہی ہے جیہاں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی ڈیپارٹمنٹ نے ایک نئی سرویس لانچ کر دیا ہے اس ڈیپارٹمنٹ کو آپ نادرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں نئی سرویس کا نام ہے اجازت آپ کی جیہاں ان کا چیئرمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ سرویس مطارف کرانے کا مقصد یہی ہے کہ سارفین کا ڈیٹا جو سارف ہیں ان کا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکے جو پاکستان کے باسی ہیں ان کا ڈیٹا ان کی اجازت کے بغیر کسی کو فراہم نہ کیا جائے یعنی کوئی بھی ادارہ اگر ڈیٹا مانگے گا ان کی شناختی معلومات مانگے گا تو پھر جس کی وہ معلومات مانگ رہا ہوگا اس کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں دی جائیں گی اگر وہ اجازت دے گا تو ہی فراہم کی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ جو نمبر اس سرویس میں ریجسٹر نہیں ہوں گے تو وہ ریجسٹر کروانے کے لیے آٹھ ہزار نو کے اوپر ایس ایم ایس کریں گے یعنی آپ اپنا جس نمبر کو آپ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں اس نمبر کے ذریعے آپ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر آٹھ ہزار نو پہ میسج کریں گے تو اس کے بعد آپ کو تصدیقی میسج نادرہ کے جانب سے مل جائے گا اس کے بعد یہ ہوا کرے گا کہ جب بھی آپ آپ کی معلومات کہیں ریکوائیڈ ہوں گی مانگی جائیں گی تو اس سے پہلے آپ کو چھے ہنسوڑ کا کورڈ آپ کے نمبر پر سینٹ کیے جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اس کورڈ کو بتا کے تصدیق نہیں کریں گے تو تب تک آپ کی معلومات نہیں دی جائیں گے اگر آپ تصدیق کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس سے رضا مند ہیں تب ہی آپ کی معلومات جس کو بھی ریکوائیڈ ہوں گی دی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پرسن ہو کوئی بھی فرد ہو اس کی شناختی معلومات اس کی جائداد کی مانند ہوتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم اگلی خبر کی جو ہے ایپل کی جانب سے تو ایپل کی جانب سے یہ خبر آئی ہے کہ اب وہ اب بھارت میں بننے والے اپنے نئے پلانٹ میں آئی فون کی تیاری کرے گا گزشتہ سال سپٹمبر میں بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آئی فون نے کہا تھا کہ اب وہ آئی فون فورٹین بھارت میں بھی تیار کرے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ تائیوان کے دو سپلائرز ایسے بھی ہیں جو اس سے پہلے بھارت میں آئی فون کی یعنی ایپل کی مسئلوات اسیمبل اور تیار کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ تامل ناڈو میں اس سے پہلے بھارت میں آئی فون کی اسیمبلنگ ہوتی ہے بتاتے چلے کہ بھارت دنیا بھر میں جو آئی فون کی تیاری ہوتے ہیں اس کا صرف پانچ فیصد یہاں بھارت تیار کرتا ہے اور جو بھارت امریکہ جیپان چائنا اور دگر پانچ ممالک سے پیچھے سمجھا جا رہا ہے تو اب یہ جو نیا پلانٹ بننا جا رہا ہے یہ بننا جا رہا ہے کرناٹک میں اس کے وزیراعلا کا کہنا تھا کہ اس سے تقریباً ایک لاکھ ملازمتوں کے ساتھ ساتھ نئے مواقع بھی پیدا ہوں گئے اسی کے ساتھ ساتھ بھارت کے وزیر مملکت انفرمیشن اینڈ ٹکنالوجی راجیو چندر شیکھر کا کہنا تھا کہ یہ پلانٹ تقریباً تین سو اکڑ پر محید ہوگا اپنے دوست محمد الرسولان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ